بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام تیز سولہ اکتوبر دوہزار بیس سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں و اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالہ سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بین آئیکن پرس کیجئے گا تاکہ آپ تک بروقت اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں شروع کرتے ہیں آشام کی پہلی خبر کے ساتھ امام حرم نے عمرہ ظاہرین میں تحائف تقسیم کیے مقدس مساجد کی انتظامیاں نے عمرہ ظاہرین میں سینٹائزر اور تحائف تقسیم کرائے تحائف تقسیم کرنے والی ٹیم میں مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ یاسر الدوسری بھی شامل تھے آجل ویب سائٹ کے مطابع مقدس مساجد کی انتظامیاں پانچ سال سے ایک پروگرام چلا رہی ہے جس کا سلوگن عمرہ ظاہرین کی خدمت ہمارے کارکنوں کے لیے باعث اعزاز ہے انتظامیاں ہر سال اس کے تحائف تقسیم کرتی ہے روہ سال کرونا کی وبا کے پیش نظر سینٹائزر صفائی کا سامان اور ماسک بغیرہ تقسیم کیا جا رہے ہیں امراض سے بچاؤ اور حفاظ تدابیر کا لٹریچر بھی پیش کیا جا رہا ہے مجد الحرام کی انتظامیاں کے ماضحہ تائمہ کرام کا شعبہ یہ خدمت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں صدر احمان اور صدیس بھی اس مہم میں شریک رہے ایک بڑی اور اہم خبر شامل کریں گے سفر سے قبل متعلقہ موالک کے قوانین سے آگئی ضروری ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ برونے ملک سفر کرنے کے لیے ضوابط مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں کئی ملک پیش کی انتظامیاں کے بغیر نئی پابندیاں آئیت کر دیتے ہیں سعودی عرب سے سفر کرنے والے غیر ملکی اور سعودی شہری سفر سے پہلے ان ملکوں کے قوانین اور ضوابط کے بارے میں آگئی حاصل کر لیں جہاں کا وہ سفر کرنے چاہ رہے ہیں چاہے آپ انڈیا جا رہے ہیں چاہے آپ پاکستان جا رہے ہیں دنیا کی کسی بے ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں کے قوانین کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کرونا کے بعد زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے اخبار ٹونٹی پورٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ سعودی ائرپورٹ بندرگاہوں اور بری سرہزی چوکیوں سے مختلف ملکوں کا سفر کرنے والے سعودی اور غیر ملکی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جس ملک کا سفر کر رہے ہیں اس کے قوائد اور ضوابط پر وہ پورا اتر رہے ہیں بیان میں کہا گیا کہ بعض ممالک کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے متعدد پابندیاں لگائے ہوئے ہیں ان کا احترام نہ کرنے والے سعودیوں اور غیر ملکیوں کا سفر منسوخ ہو سکتا ہے اس بات کا بھی امکان ہے کہ انہیں متعلقہ ملک کے ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد واپس سعودی عرب لوٹا دیا جائے گا محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جسی سی ممالک کا سفر پاسپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوگا یاد رہے کہ ماضی میں صرف آپ اقامہ یا شناشتی کارڈ پر سفر کی اجازتی اب نہیں ہے عرب ممالک جانے والے سعودیوں کے پاسپورٹ کی کم از کم میاد تین ماہ اور دیگر ملکوں کے لیے کم از کام چھے ماہ ضروری ہے ام تیارے کے پرزے تیار کرنے کا لائسنس مل گیا سعودی کمپنی واہج کو سعودی عرب میں ٹائفون لڑاکہ تیارے کے پرزے تیار کرنے کا لائسنس مل گیا یہ پہلی سعودی کمپنی ہے جسے مملکت میں ٹائفون کے پرزے تیار کرنے کا اجازت تامعہ ملا ہے اکبارٹ نوڈی فور کے مطابق واہج کمپنی کے چیئرمن ایمن اغازبی نے بتایا کہ کمپنی کو یہ لائسنس اپنی شناکت کی بزولت ملا ہے کمپنی کی امدہ مصنوعات اور لڑاکہ تیاروں کے پرزوں کی تیاری میں میار کی بلندی کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کمپنی فوجی مصنوعات اندرون ملک تیار کرنے کے سلسلے میں ویجن 2030 پر عمل کر رہی ہے فیکٹری کے تمام کارکنان سعودی ہیں الہازمی نے کہا کہ ٹائفون کے فاضل پرزے تیار کرنے کا لائسنس برطانیہ کی بی اے ای سٹریس سسٹمز کمپنی نے دیا ہے پبلک پروسیکوشن میں اکاون خواتین انسپیکٹرز تائنات کر دی گئی سعودی پبلک پروسیکوشن کی تاریخ میں پہلی بار اکاون سعودی خاتون نے انسپیکٹر کے عہدے کا چارج لے لیا یہ نشاور اشیاء اور ذہن کو معاف کرنے والی اشیاء کے کاروبار میں ملوث خواتین سے پوچھ کچھ کریں گی الاریبیا نیٹ سے گھتگو کرتے ہوئے انسپیکٹر خواتین میں سے ایک نے بتایا انسپیکٹر کے تقرری سے پہلے انہیں ایک سال کا ٹریننگ کورس کریا گیا انہیں فوجداری جرائم کی کاروائی کے قانون سے متعارف کریا گیا ان خواتین کو سیکیورٹی اداروں کی نگرانی اور متعلقہ مسائل اور مقدمات کا متعلقہ کریا گیا انسپیکٹر خواتین کا کہنا ہے کہ دھائی ماہ قبل انہوں نے چارج لیا تھا اب وہ سرکاری خزانے ایک لاکھ سوک سرگرمیوں اور آپ روز سے متعلق وارداتوں کے مقدمات میں پوچھ کچھ کر رہی ہیں اس کے علاوہ انہیں خواتین کی جیلوں کی نگرانی کی ذمہ داری بھی سوپی گئی ہیں جبکہ لڑکیوں کے نگران اداروں اور پناہ گاہوں پر نظر رکھنے کا کام بھی سپورٹ کیا گیا ہے سعودی عرب میں سونے کی قیمت میں کمی سعودی عرب میں جمعیرات کو سونے کے ریٹ مستحقم نظر ہے 21 کیرٹ ایک گرام سونے کی قیمت 199.49 ریال ریکارڈ کی گئی حاجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ سونے کی قیمت جو ہے ایک گرام سونہ 227.99 ریال میں فروخت ہوا جمعیرات کو 21 کیرٹ سونے کی طلب سب سے زیادہ رہی 18 کیرٹ جو سونہ ہے اس کے گرام کی قیمت 170.99 ریال اور ایک آنس کی قیمت 7,095 ریال ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ 21 کیرٹ کا 8 گرام سونے کا بسکٹ 1595.93 ریال میں جمعیرات کو فروخت ہوا اسرائیل اور فلسطین کو مذاکرات کی میز پر لائے جائے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جمعیرات کو کہا کہ مشرق وست آمن میں اسرائیل اور فلسطینیوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے عرب نیوز کے مطابق امریکی سنگ ٹینک کے ویٹچوال اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آچانا چاہیے وہ واحد چیز جو پائدار امن اور دیر پا استحقام فرہم کر سکتی ہے وہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان معاہدہ ہے سعودی عرب کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے امریکی ترجمہ سعودی امریکی سٹریٹیجک مذاکرات کے اقتدام پر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمہ مورگن اور ٹیگس نے ایران کے حمایت یا آفتہ حسیوں کی جارہیت کا سامنا کرنے پر اپنے ملک کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت پر زور دیا اور کہا کہ سعودی عرب کو مکمل طور پر اپنے دفاع کا حق حاصل ہے ارم نیوز کے ساتھ ٹیلی فون پر انٹرویو میں امریکی ترجمہ نے دونوں مورگوں کے تعلقات کو سٹریٹیجک دو طرفہ اور بہترین قرار دیا اس سے قطع نظر کے آنے والے دنوں میں امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج کیا آتے ہیں سعودی عرب کو امریکی اصلے کے سعودوں پر تنقید کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ عرصے میں ریپبلیکن اور ڈیمکریٹ انتظامیہ کے تحت یہ سعودے ہوئے ہیں سعودی خواتین میں واک کا بڑھتا ہوا رجحان ریاض کی تین سو خواتین امدہ صحت خود کو اچاکو چوبان رکھنے اور سستی اور کحلی قومات دینے کے لیے ہر ہفتے تیس کلومیٹر پیدل چلنے لگیں انہوں نے چہل قدمی کی عادت بنا لی ہے ریاض کی خواتین نے بقاعدہ چہل قدمی لیڈیز گروپ بھی بنا دیا ہے الاریبیا چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایک رکن خاتون نے کہا کہ دراصل چہل قدمی کے لیے لیڈیز گروپ کی شروعہ دوہزار سولہ میں تین خواتین نے کی تھی چار سال کے دوران گروپ کا دائرہ پھیل گیا ہے اب اس کی ممبر خواتین کی تعداد تین سو تک پہنچ چکی ہے انہوں نے بتایا گروپ میں شامل خواتین ہفتے میں تین بار سات سے دس کلومیٹر چہل قدمی کرتی ہیں ہم سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کس نے کتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ایک اور رکن خاتون نے بتایا کہ اب اس کا وزن کم ہو کر ستر کلو گرام ہو گیا ہے چہل قدمی کی بدولت یہ اچھی کامیابی ہے تاہم چہل قدمی کا اصل حدف وزن گھٹانا نہیں بلکہ خود کو چاکو چبن رکھنا ہے یہ ہمارے نظہ آج کا انیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا انیوز بلٹن دیکھے گا اس میں شامل ہوں گی انڈیا پاکستان کے انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق وہ تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہے اس کے لیے اگر آپ نے ہمارا نیا چینل فور سیل ان سعودی جوائن نہیں کیا تو اس کو بھی کر لیجئے اس میں آپ کو سعودی عرب میں موجود وہ تمام چیزیں جو آپ خریدنا یا بیشنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گی یہاں ہمارا آج کا انیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا انیوز بلٹن دیکھے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم